بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اٹھائیس جولائی بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو ہمیشوس کے حوالے سے سپریم کورٹا پاکستان میں جو پیسے جمع کروایا گیا تھی ایک سو نوے ملین سکینڈل کیس جس کو الکادر ٹرسٹ کا بھی نام دیا گیا تھا پھر اس کے بعد الکادر ٹرسٹ ختم کر کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس پڑھنے اور لکھنے کا حکم جاری کیا گیا تھا نیاب اور حکومت کی جانب سے میڈیا کو کیونکہ اب تو ہمارا میڈیا حکومت کی احکامات پر جو عمل کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹ سامنے آ گئی ہیں کہ یہ انکوائری بند ہو چکی ہے یہ کیس ختم ہو چکا ہے اور پھر یہ کیسے بحال ہو سکتا ہے یا اس کیس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے اہم تفصیلات ہیں عمران خان کی جانب سے اس کیس سے متعلق جو تفصیلات قوم کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ کیس کیسے بند ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنماء کو گرفتار کیا گیا تھا کل راولپنڈی سے اور ان کی گرفتاری کے بعد آج ان کو یہ خاتون رہنماء ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جن کو گرفتار کیا گیا تھا تو سمابیہ تاہر سمابیہ تاہر کو گرفتار کیا گیا تھا یہ سابق ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کی اور ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں جب ان کو پیش کیا گیا تو یہ خالد حیات صاحب کی عدالت ہے جس میں پیش کیا گیا وہاں پر عدالت سے استدا کی گئی کہ جسمانی ریمانڈ چاہیے ہمیں اور ہم جسمانی ریمانڈ لے کر پہلے تفتیش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کی آئیڈنٹیفیکیشن پریڈ جو شناخ پریڈ ہے وہ جیل میں کروائیں گے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک آپ کسی کی شناخ پریڈ نہیں کر لیتے تو آپ اس کو نامزد نہیں کر سکتے جب نامزد نہیں کر سکتے تو آپ اس کو کیسے شامل تفتیش کر سکتے ہیں یا کیسے آپ اس کا ریمانڈ مانگ سکتے ہیں عدالت نے پولیس کی جانب سے جو یہ استدا تھی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے اس کو مسترد کرتے ہوئے جوڈیشہ ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ تین اگست تک ان کی شناخت پریڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کروا لیں اور اس کے بعد پھر جو کیس ہے اس کو آگے چلایا جائے گا بہرحال آج عدالت نے ان کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد کو مسترد کیا ان کو گزشتہ رات ہی حراست میں لیا گیا تھا اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنمار نے نہ صرف امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے یا جو کمرہ عدالت کے باہر میڈیا کے سامنے وہیں پہ عمران خان زندہ بات کے نعرے لگائے گئے اس کے بعد اب ان کے لیے زمانت کے جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے لیے جو کیس ہے وہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا اس نعرہ بازی کے بعد جو آج کمرہ عدالت اور اس کے باہر کی گئی ہے بہرحال ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور وہ کسی صورت بھی نہیں جھکیں گی اور ان کا سیاسی طور پر کسی بھی جماعت کے ساتھ رہنا یہ ان کا حق ہے اور وہ کوئی حق ان سے چھین نہیں سکتا اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر وہ اپنا حق استعمال کر رہی ہیں اس وجہ سے ان کے حق کوئی ان سے چھین نہیں سکتا اب ان کو جوڈیشہ ریمانٹ پر اور شناس پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے دوسری جانب جو شہباز شریف کی حکومت ہے جیسے جیسے یہ مہمان حکومت ہے چند دنوں کی اب یہ حکومت رہ گئی ہے صرف بارہ دن کی مہمان حکومت نے وزیر خزانہ اسحاق دار کی زیر صدارت ایکنک اجلاس میں بارہ سو انہی سرب روپے کے آٹھ پروجیکٹ منظور کر لیے ہیں وہ حکومت جو چند دنوں کی مہمان ہے اس نے آٹھ پروجیکٹ کتنے پیسوں کے بارہ سو انہی سرب روپے کے پروجیکٹ منظور کر لیے ہیں ایکنک اجلاس کے جاری کردہ علامیہ کے مطابق میاں والی میں ایک ہزار سنتالیس ارب اٹھانوے کروڑ روپے کا چشمہ پنجم نیوکلئر منصوبہ منظور کیا گیا ہے منصوبے سے بارہ سو میگا وارٹ بجلی بنے گی جبکہ اس کے لیے چین آٹھ سو دیس ارب روپے کا کرزہ دے گا ایکنک نے کہوٹا راولپنڈی سڑک کو دو روئیہ کرنے اور اس کے لیے تیس اشاریہ پانچ ارب روپے لاغت کی منظوری دی گئی ہے کہوٹا کراچی سڑک کی سوری کہوٹا سے راولپنڈی کراچی شپ یارڈ انگینرنگ کی اپگریڈیشن کے لیے دس اشاریہ چھ ارب کا منصوبہ منظور کیا گیا ہے جس کے تحت پانی کے اندر عبدو عبدوز کی مرمت کی سہولت دی جائے گی بیرہ اسماعیل خان میں عبدالخیل تا کلور کوٹ سڑک کی تعمیر کا منصوبہ ہے وہ منظور کیا گیا ہے پینتالیس کلومیٹر سڑک کی تعمیری لاغت چودہ اشاریہ دو ارب روپے ہوگی جلہ خاران میں گورک اسٹوریس ڈیم کا ستائیس اشاریہ سات ارب روپے کا پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے پلوچستان میں پٹ فیڈر کینال کی ری موڈلنگ کے لیے اکسٹھ اشاریہ سات ارب روپے کا منصوبہ منظور کیا گیا ہے سندھ میں سلاح متاثرہ اسکولز کی تعمیر کے لیے بارہ اشاریہ تین ارب روپے کا پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے یہ اب سمجھیں توفہ ہے زرداری گروپ کو الیکشن لڑنے کے لیے یہ تمام اپنے اپنے تائے وصول کر رہے ہیں پریکٹیکلی کچھ ہونا نہیں ہے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریمنیو کے سہولت سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ منظور کیا گیا ہے ایف بی آر کے انویسمنٹ پروجیکٹ کی اکیس اشاریہ پانچ ارب روپے کی لاغت منظور کی گئی ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ انہوں نے غربت مقاو ایک پروگرام شروع کیا تھا اور اس کی بنیاد پر پھر یہ کہا گیا تھا کہ جو وزیراعظم یا ان کی حکومت کے لوگوں نے استحار چلانا شروع کر دیئے تھے اور جیسے تخفیف غربت پھر آپ نے وہ ایک دیکھا تھا کہ ان کی جانب سے کفایت شواری کا ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جو کاغذوں میں تھا آج بھی شہباز شریف دبئی گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں وہاں نواز شریف بھی موجود ہیں آصف زرداری بھی موجود ہیں وہاں پر اجلاس ہو رہے ہیں شہباز شریف اپنی طرف سے جو نگران حکومت کے سلسلہ میں چونکہ نگران حکومت کا فیصلہ نہ تو کرنا ہے نواز شریف نے سوری نہ تو شہباز شریف نے کرنا ہے اور نہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کرنا ہے فیصلہ تو کرنا ہے زرداری اور نواز شریف نے اس وجہ سے شہباز شریف کو اور وہ خصوصی تیارے پر میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے تیارے پر ایک روزہ دورے پر گئے ہیں سرکاری دورہ بنا دیا کہ ہم دوست ممالک میں دوست ملک میں جا رہے ہیں ایک روزہ دورے پر ملاقات وہاں کس سے انہی ہیں نواز شریف اور آسف زرداری سے اور وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا کہ نگران وزیر اعالی وزیر اعظم کون ہوگا اور اس بابت ان کی جو تفصیلات ہیں وہ تو سامنے آئیں گی آئیں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے اور یہ مہمان حکومت جو چند دنوں کی مہمان حکومت ہے وہ اتنے بڑے پروجیکٹس اور اتنا بڑا کام کر رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا دوسری جانب پاکستان دیریکن صاحب کے چیزمن عمران خان کی جانب سے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس ہے اس کی کچھ تفصیلات قوم کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کہ ان سی اے کے علی ریاض ملک علی ریاض کون ہے ملک ریاض کا بیٹا علی ریاض ملک کے ساتھ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے تصفیہ سیٹلمنٹ کے مطابق اس میں تقریباً پچاس ملین پاؤنڈ مالیت کی ایک برطانوی جہداد ہے ایک ہائیڈر پارک پلاس ہے لنڈن ڈبلیو ٹو ٹو ایل ایچ شامل تھے یہ جہداد نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی ملکیت تھی جسے علی ریاض ملک کی جانب سے دو آزار سولہ میں دگنی قیمت پر خرید کیا گیا اب جو منی لانڈرنگ کارون کے خلاف جو انسی ہے برطانوی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے جو تحقیقات کہہ رہی تھی اس میں وہ جہداد شامل تھی جس جو دو آزار سولہ میں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے علی ریاض کو بیچی تھی دو آزار بیس میں نیب نے خود انسی اور ملک ریاض کے مابین لیندین ڈیل کی تحقیق کی اور انکواری بند کر دی دو آزار بیس میں ہی ایک سو نیوے ملین پاؤنٹ سکینڈل کی جو انکواری تھی اس کو بند کر دیا گیا چنانچہ حلقادر کا مقدمہ تو محض مجھے نشانہ نشانے اور انتقام بنانے کے لیے کھولا گیا حالانکہ اس کی سرے سے کوئی بنیاد ہی موجود نہ تھی نیاب کو اگر صحیح مہینوں میں جس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے وہ حسن شریف کی جانب سے دگنی قیمت پر علی ریاض ملے کو اس جہداد اپارٹمنٹ کی فروخت ہے جس میں ممکنہ طور پر شریف خاندان کی حوالے سے کیک بیک کے اشارے ملتے ہیں کیونکہ یہ جہداد اس وقت بیچی گئے جب پنامہ پیپرز کی شکل میں اہم انکشافات دنیا کے سامنے آئے اور نواز شریف وزارت عظمہ پر براجوان تھے اس وقت یہ جہداد جو دگنی قیمت پر بیچی گئی علی ریاض کو اور پھر جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو یہ جہداد آتی ہے ان ساری جہدادوں کی تصفیہ ہوتا ہے نیب کا اور ان کا اور پھر پیسے آتے ہیں سپیم پوڑا پاکستان کی اکاؤنٹ میں ایک سو نوے ان سی اے کے حوالے سے شہزاد اکبر کا کی بھی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے لیکن اس سے اہم چیز یہ ہے کہ دو ہزار بیس کی ایک ڈاکمنٹ سامنے آیا ہے دو ہزار بیس میں نیب اس انکوائری سے متعلق نیب نے سال دو ہزار بیس میں ایک سو بیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا نیب ایگزیکٹیو بورڈ کے منٹس کے مطابق جو ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس تھا اس کی میٹنگ کے منٹس کے مطابق ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سپریم کورڈ کو منتقل ہوں گے جبکہ سپریم کورڈ کو منتقل ہونے پر کیس نہیں چلایا جائے گا کہ اگر تو پیسے سپریم کورڈ کو منتقل ہو جاتے ہیں پھر کیس نہیں چلایا جائے گا البتہ اگر سپریم کورڈ کو رقم منتقل نہیں ہوتی تو اس صورت میں ایکشن ہوگا ایگزیکٹیو بورڈ جلاس میں چھبیس فروری دو ہزار بیس کو ہائیڈ پارک پروپرٹی کا معاملہ زیر غور آیا تھا دستا ویس کے مطابق نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے دو ہزار بیس کے جلاس میں ڈی جو آپریشنز نے تفصیلات بتائی تھی منٹس کے مطابق نیب کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سپریم کورڈ منتقلی کا دو ہزار بیس میں ہی علم تھا اور نیب نے اس وقت انکواری بند کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر سپریم کورڈ پاکستان میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس معاملے پر کسی بھی صورت میں انکواری آگے نہیں چلائیں گے ہاں اگر سپریم کورڈ کو پیسے نہیں ملتے یا سپریم کورڈ کے اکانڈ میں پیسے نہیں ٹرانسفر کیے جاتے تو پھر اس پر انکواری کریں گے ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک جو میٹر ہے یہ آئین پاکستان کا بقاعدہ طور پر ایک فنڈمنٹ رائٹ ہے ہر شہری کا کہ ایک وقوعے پہ ایک دفعہ پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اب ایک انکواری ہوئی اس انکواری میں یہ باتیں سامنے ہیں اس میں حسن نواز کا بھی نام تھا اس میں علی ریاض کا بھی نام تھا اور پاکستان کے حکام میں اور جو برطانوی حکام تھے ان کی جانب سے ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور اس سیٹلمنٹ کے ذریعے پیسے کس کو ہے پاکستان کی سپریم کورڈ کو برطانوی سپریم کورڈ کو نہیں گئے پاکستان کی سپریم کورڈ میں آگئے نیب نے کہا کہ اگر یہ کیس سپریم کورڈ پاکستان میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو ہم پھر اس کیس میں کسی بھی صورت میں انکواری آگے نہیں چلائیں گے اگر پیسے ٹرانسفر نہ ہوئے تو پھر ہم انکواری آگے چلائیں گے پیسے سپریم کورڈ کو ٹرانسفر ہو گئے جب پیسے سپریم کورڈ کو ٹرانسفر ہو گئے تو وہ نہ عمران خان کی اکاؤنٹ میں آئے نہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں آئے بلکہ وہ سپریم کورڈ کے اکاؤنٹ میں جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور پیسے وہ آج بھی محفوظ ہیں آج بھی سپریم کورڈ کے اکاؤنٹ میں ہیں اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ پیسے ان کو نہیں مل رہے اور ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ جائیں سپریم کورٹ پاکستان میں اور ان کو درخواست دیں جی کہ آپ کے پاس جو ایک سو نوے ملین پونٹ پڑھا ہے وہ اب ہمیں دے دیں وہ تو ریاست پاکستان کی پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ کے پیسے نہیں ہیں اتنے دکھ کی بات ہے کہ جو انکواری ایک دفعہ بند ہو چکی ہے ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو ایک وقوع کی بابت ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے جس معاملے پر ایک دفعہ انکواری ہو چکی اس میں یہ کہہ دیا گیا نیب کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کو پیسے چلے گیا تو بس ختم انکواری اب دوبارہ انکواری کیسے کھل سکتی تھی جب نیب انکواری خود بند کر چکا ہے نیب کی وہ دستاویزات سامنے آ گئی ہیں جس میں نیب نے خود ایک اجلاس ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس تھا اور اس اجلاس میں اس کی منظوری ہو گئی بند کرنے کی اس کے بعد یہ کیس کھلی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو نوے ملین پہلے القادر ٹرسٹ کا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا ایک سو نوے ملین پونٹ سکینڈل کی طرف لے آئے ایک سو نوے ملین پونٹ سکینڈل آج سے تین سال پہلے کیس بند ہو چکا ہے جو کیس تب بند ہو چکا ہے اب صرف سیاسی بنیادوں پر وہ کیا تو جا سکتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کیس میں عمران خان کی زمانت بھی الٹیمیٹ منظور ہونی ہے اور اس کیس سے آگے نکلے گا کچھ نہیں شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ ایک سو نوے انسی اے ملین کیس چکنا چور ہو چکا ہے نیب دوہزار بیس اس حقیقت سے اگاہ تھا کہ مہدہ کے تحت پیسل سپیم پورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے تھے اور سارا فساد ہائیڈ پارک کا ڈبل کیمٹ پر بیچنا تھا حسن نواز کا علی ریاض کو نیب دوہزار بیس میں اس کیس کو بقاعدہ بند کر چکا تھا کیا حسن نواز سے اسی ملین پونٹ کی ریکوری نیب نے کر لی ہے جو باقیوں کے خلاف کیس چلاتا ہے یا باقیوں کے خلاف کیس پاگے لے کی چلتا ہے آپ جانتے ہیں اس کیس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شہزاد اکپر وعدہ ماف گواہ بنیں گے اور بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر غریضہ فاروق کی جیسے بقاعدہ طور پر ٹویٹ بھی کر رہے تھے لیکن سب کو نکامی ہوئی پاکستان دیریکن صاحب کے چیر میں عمران خان کے خلاف ایک سو نوے ملین پونٹ کا جو کیس ہے جو یہ ایک سو نوے ملین پونٹ انکوائری ہے یہ دوہر بیس کی بند ہو چکی ہے اس وجہ سے اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد